بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب حریر سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں بیسکلی ڈسکس کرنے والی ہوں ایک نئی سٹریٹیجی جو کہ یوکے گورنمنٹ نے گریجویشن روٹ کے لیے بنائی ہے وہ سٹریٹیجی بیسکلی ہے کیا اس کا کیا کیا بینیفیٹ کس کو ہونے والا ہے اور کیا نقصانات ہونے والے ہیں یہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے والی ہوں ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ سٹوڈنٹ جو سپٹیمبر انٹیک میں آنے کا پلان کر رہے ہیں ان کے لیے بینیفیشل ہے یا نہیں کیونکہ یوکے گورنمنٹ نے کلیر بتا دیا ہے کہ اب جو لڑکیاں اپلائے کریں گی سٹوڈنٹ ویزا پہ ان کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی اس کی کیا ریزن ہے یہ بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ چیز سکپ نہ ہو سکے اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو بغیر ٹائم زیادہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوکے گورنمنٹ نے 2024 میں کافی ویزا پہ رسٹرکشنز لگائی ہیں کافی ویزا کٹیگریز کو کلوز کیا ہے ڈیپینڈنٹس کو کلوز کر دیا ہے سیلری فیش وٹ کو بڑھا دیا ہے تاکہ یہاں کی نیٹ مائگریشن کو کم کیا جا سکے سو نیٹ مائگریشن کو کم کرنے کے لیے یوکے گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ سٹیپس لیے ہیں ایون ایلیگل مائگرنٹس کو روانڈا پہ جا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں کی نیٹ مائگریشن کو کم کرنے کے لیے ہیں اسی کے ساتھ ہی سٹوڈنٹ ویزا کو بھی اوورویو کیا گیا ہے دیکھا گیا ہے تاکہ پتا چل سکے کہ سٹوڈنٹ ویزا کا مسیوز تو نہیں کیا جا رہا ریسنٹلی ایک انالسز کیا گیا ہے جس کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر سال تقریباً چھ لاکھ سٹوڈنٹس یوکے آتے ہیں گریجوئٹ روٹ پہ جس میں سے ففٹین پرسنٹ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پڑھنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اچھی یونیورسٹیز کو چوز کرتے ہیں اور یوکے کی ڈیولپمنٹ میں ایکانومی میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اس سروے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو یوکے چھ لاکھ سٹوڈنٹس آتے ہیں ان میں سے سیونٹی فائیو پرسنٹ جو ہے وہ لڑکے ہیں اور ٹوینٹی فائیو پرسنٹ لڑکیاں ہیں اور جو سیونٹی فائیو پرسنٹ لڑکے ہیں وہ سٹوڈنٹ ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو اس ویزے کا مسیوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں اور ڈیفرنٹ روٹس اختیار کرتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں یورپ میں چلے جاتے ہیں یا پھر یہاں پہ ایلیگل طریقے سے رہتے ہیں اور جو ٹوینٹی فائیو پرسنٹ لڑکیاں ہیں اس میں سے ٹین پرسنٹ لڑکیاں ایسی ہیں جو یہاں کی ڈیویلپمنٹ میں اپنا رول پلے کرتی ہیں اور پائیو پرسنٹ ایسی ہیں جو یہاں پہ شادی کر لیتی ہیں اور ٹین پرسنٹ ایسی ہیں یا تو وہ یورپ چلی جاتی ہیں یا پھر اپنے ہوم کنٹریز چلی جاتی ہیں تو اس سروے کے مطابق لڑکیاں اتنا اسیوز نہیں کر رہی اس ویزے کا جتنا لڑکے کر رہے ہیں کیونکہ لڑکے آتے ہیں اور ڈیفرنٹ روٹس اختیار کرتے ہیں اسی وجہ سے یوکے گورنٹ نے اپنی سٹریٹیجی بھی بتائی ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن کی بیسک سٹریٹیجی ہے کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تفصیل سے جب بھی سروی کنٹریشن بیگا یکی are highly skilled and provide the most benefit to our economy the government will work with universities to design an alternative approach in order to continue to attract the brightest and the best to the UK and so they can bring dependents to the UK world's leading universities while continuing to reduce net migration تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوں گا کہ UK government کی basically strategy کیا تھی اور کیا ہے education کے related graduate root کے related کیونکہ UK government کا basic مقصد یہ ہے یہ root اس لیے open کیا گیا ہے تاکہ ایک تو UK کی economy strong ہو سکے ظاہر سی بات ہے جب ہم یہاں پہ education کے لیے آتے ہیں کتنے پونٹس لے کے آتے ہیں universities کو pay کرتے ہیں تو اس کا direct benefit UK کی economy کو ہے اور دوسرا کچھ students ایسے اتنے ذہین ہوتے ہیں اتنے intelligent ہوتے ہیں کہ وہ کچھ different کر سکیں اس country کے اندر آکے اپنے لاہتوں سے اس country کی contribution میں اہم کرتار ادا کریں اس وجہ سے UK government نے یہ root open کیا ہے لیکن UK government کا یہ کہنا ہے کہ اب اس root کو close کر کے اس کے alternative approach جو ہے وہ design کی جائے گی یعنی alternative approach بنائی جائے گی جو کہ UK کی economy کو بھی strong کرے گی اور یہاں کی جو development ہے اس میں بھی اپنا role play کرے گی تو یہ ایک important news تھی میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ share کر دوں especially وہ students جو سپٹیمبر intake میں UK آنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے ان کے mind میں یہ چیزیں ہونے چاہیے کہ dependents تو already close ہو گئے ہیں next UK government کی کیا strategy ہے اور especially اگر لڑکیاں بہتر ہے کہ وہ لڑکیاں زیادہ apply کریں لڑکوں کی نسبت کیونکہ اب preference دی جائے گی لڑکیوں کو لڑکیاں جو ہے اس research کے مطابق کم misuse کرتی ہیں لڑکوں کی نسبت لڑکے زیادہ misuse کر رہے ہیں so اب لڑکیوں کو زیادہ preference دی جائے گی visa grant کرنے میں لڑکوں کی نسبت so سوچ سمجھ کے step لیں تو hopefully ویڈیو آپ کے لئے helpful ہوگی ویڈیو گر اچھی لگے تو like and subscribe کر دیں پھر آزر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی informative ویڈیو کے ساتھ بہت سی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ